کہ کرم داب کرم جو ہے اس کے لیے عبادت گزار ہونا نیک ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ عبادت کے بدلے کرم کرتا ہے تو کرم کیسا ہے وہ تو جزا دے رہا ہے اگر مزدوری ایک مزدور کرے اور شام کو اس کو دس روپے آپ دے دیں تو وہ اس کی جزا ہے جو اس نے کام کیا ہے اس کا بدلہ دیا اور اگر اللہ یہی کرے مجھے یہ شیر یاد کرانا میں ذرا اب ادھر نکل رہا ہوں بہت سی دنیا ہے میرے اندر وہ سر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بھی لے لو ساتھ عمر خیام نے کہا عمر خیام ہمارا ایک ربائی شاعر ہے بہت بڑا شاعر ہے دنیا اس کو جانتی ہے شراب پیتا تھا تو اس کسی دن اس کا وہ لوٹا جس میں وہ شراب پیتا تھا رکھ کر تو وہ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا بس بے وقوف تھا نشے میں تھا اس نے کہا عبری کے مئے مرا شکستی ربی اے میرے اللہ میرے شراب کے لوٹے کو تُو نے توڑ دیا آخری مصرہ کہا کہ خاکم بدہان مگر کے مستی ربی میرے مو اج مٹی ہووے پیوید بینج پیس ہم نے آج تُدہ میں چڑھی یہ میرے لوٹا پان چھوڑی میں کتھوں کتھوں کہنے کے آیاں شراب آن دی اپنے پینے ہاں سے تیاج تُدہ میں مستی چڑھی یہ میں نے لوٹا پان چھوڑی تاریخ میں آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ کو جلال آ گیا اور اس کا چیرہ بدل گیا بندر بن گیا گستاخی کر گیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اس کے چیرے کو بندر بنا دیا بوجہ بان گیا اب جو اس نے شیشہ دیکھا نہ جا کر تو اس نے کہا عمر خیام جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ عمر خیام اور تیرا حلیہ سمجھ آ گئی کہ میں نے بکواس کیا بارگاہ میں غلطی کی ہے گستاخی کی اللہ نے پکڑ لیا اسی وقت بیٹھ کر ربائی لکھی دوسری دیکھیں ایک شرابی کی بات کر رہا ہوں میں اس نے کہا کہ آنکس وہ شخص جو اس دنیا میں بغیر گناہ کے جیا وہ تو مجھے بتا جس کا کاغذ صاف ہو بے گناہ ہو کوئی گناہ نہ ہو نہ چھوٹا نہ بڑا وہ آدمی ذرا مجھے دکھا سامنے لاؤ اور پھر دوسرا وہ آدمی جس نے گناہ نہیں کیا ساری عمر وہ کمبخت اس نے زندگی کیسے گزاری وہ آدمی تو لاہ صاحب نے ایک تو وہ آدمی دکھا ہے جی کہ جو پاک ہو مہت سے لہت تک اے پوتڑا بننے نہ بچیاں اس آنن مہد گہوارا پوتڑیاں وچوں نیائے جی حافظ آکھا کہ نے تو اس نے میں مصرہ لائے کہ نیست بے داکھ کسے تاکفن از بند قیمات قیمات عربی میں پوتڑے کو کہتے ہیں جی بچیاں نے ٹنگا جبان کے اُتے بکس ہوا لانن اس کو عربی میں قیمات کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی شخص پوتڑے تُو کہنے کے اوہ جتھے بکس ہوا لگنا ہے اس دور تُو لے کے کفن پہنے تک کوئی شخص بے داکھ نہیں کوئی نہ کوئی اس نے وجود اُتے طبعہ لگا ہے کوئی نہ کوئی اس گناہ کیتا ہے بے داکھ کوئی نہیں کملی والے تُو سوا سمجھائی؟ تو مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا گر بد کو نہ مو تُو بد مقافات دیں اگر میں برا کروں اور تُو مرے برائی کا بدلہ برائی سے دے پس فرق میں آنے منو تو چیست بگو پھر میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے؟ یہ تو مجھے بتا تُو غفور الرحیم ہے غافر الرحیم ہے غافر الرحیم ہے قابل الرحیم ہے قابل الرحیم ہے توب ہے توبہ قبول کرنے والا ہے گناہ بخشنے والا ہے جو چخماری گیا میں چڑھے آیا نشا بک گیا لوٹا کسی اور پنے آیا میں تنے متھے لا چھوڑے تے میں نے موجھ بکواس نکل گیا تے معاف کر جے میں نے ہے شکل کر چھوڑیا جے کہتے تُو برائیوں نہ بدلہ برائیوں نہ دے وے تے پھر دس تُو غفور کی جائیں پھر تیرے تے میرے فرق کے وے لکھنے کے اسی وقت اس نے چیرہ ٹھیک ہو اور شراب تک ہو عمل تک ہو گل تک ہو اگر صداوی تک ہو تے دوئی ربائی ویچھ عرض کی تیس دل نہ لے تے معافی بھی تک کن ہو تو جب انسان نادم ہو گناہ کر بھی بیٹھے اندر سے نادم ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا تو سمجھے کہ اس کے اندر ایمان کی رتی ہے اگر اگر گناہ کر کے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس توبہ کریں معافی مانگ لیں تو کرم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی عوض کے بدلے کے حوالے کے بغیر ہو ہے جی جس طرح مجھے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہم نے کوئی اپلیکیشن پیش کی تھی کہ ہمیں پیدا کرو ہمیں ایسا چہرہ دو ہمیں ایسی قابلیت دو ہمیں اتنی پرابٹی دو ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو بغیر کرم بغیر کسی ہیلے کے بغیر کسی درخواست کے عطا کیا